اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سیادہ بیٹی میں دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ ہے گیس کمپریسر گیس کمپریسر کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گھر میں گریلو گائس ہے گیس لگی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ استعمال کیا جاتا ہے فرض کر اگر آپ کے گھر میں گیس نہیں آرہی تو آپ اس کو استعمال کر کے یہ گیس کو اپنی طرف کھینجتا ہے ٹھیک استعمال کر کے آپ گیس حاصل کرتے ہیں اس میں سے ایک کوائل ہوتی ہے اندر ٹرانس فرمر جیسے کہتے ہیں کوائل لگی ہوتی ہے ایک میگنٹ ہوتا ہے ٹھیک اس میں مسئلہ زیادہ ہوتا ہے یا اپنے طرف کھینجتا ہے ہوتا ہے آرہوسلوگا اس کے اندر یہ دونوں سائڈ میں لگی ہوتی ہیں اس کے سائڈ میں اور اسے یا میں ربٹ کی ہوتی ہے اس کے اندر جب وہ ہوا جیسے پمپ ہوا بناتا ہے اس طرح ان کا کام بیا ہوا بنانا ہوتا ہے پریشر کو کھینچنا ہوتا ہے تو یہ دونوں سائیڈ میں ہوتی ہیں جب یہ خراب ہو جائیں گی تو یہ آن ہوگا ورک کرے گا لیکن یہاں سے ان نوٹ جو ہوتی ہے وہ پریشر نہیں بڑھیں گا اس کا تو چلو اس کو اوپن کرتے ہیں آپ کے سامنے دیکھتے ہیں کہ اس میں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کون کون سے اس میں اس کی باشر جو ہے وہ کون کون سے چینڈ کرنے ہیں یہ اس کے اندر اس کی سیل لگی ہوتی ہے یہ پمپ کی طرح کام کرتی ہے ٹھیک ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس نے ورک کرنا ہوتا ہے جب یہ اس طرح اس کو ورک کرے گی تو اس کے اندر پریشر بنیں گا پریشر بننے کے بعد وہ ایک طرف سے اصل کرتی ہے دوسری طرف سے یہ باہر نکاتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی دو سائیڈ ہوتی ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ایک طرف سے لے گئی اور دوسری طرف سے باہر نکاتی ہے تو اس کو اپن کرنے کا طرح کیا ہے یہ نیٹ بولٹ ہوتا ہے اس کے اندر لگا ہوا یہ خراب ہوتی ہے جب یہ خراب ہو جائے گی تو اس کا اندر پریشر نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو پریشر بنانے کے لئے ان کو چین کرنا پڑتا ہے یہ دونوں سائیڈ میں لگی ہوتی ہیں یہ دوسری سائیڈ اس کو اپن کرتے ہیں دوسری طرف سے پڑتا ہے ہیڈ میں ہوتا ہے سٹاپ جی یہ اس کے اندر اس کا اس کے میکنٹ ہوتا تھا ٹھیک ہے یہ میکنٹ ہوتا ہے کوایل لوگ ہیں جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں تو یہ کوائل ہے اگر کوائل چیک کرنے کا طریقہ کون سا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ فرض کریں آپ کا جو میگنٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے میگنٹ کو چیک کرنا ہے تو بھی بھی ہوئی ہے آپ دے سکتے ہیں یہ میگنٹ ہے یہ میگنٹ بلکل ہوکی ہے یہ میگنٹ ہے اگر یہ میگنٹ خراب ہو جائے گا تو پھر بھی یہ پریشر نہیں بنائے گا تو اب اس کی کوائل ہے اس کو کس طرح چیک کریں گے کہ وہ ٹھیک ہے یا کہ وہ جل چکی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو تار دینا سب سے پہلے اس کو ٹو ٹوئنٹی دینے ہیں یہ دو سو بیس وولٹ کے اوپر یہ کوائل پر کرتی ہے ٹو ٹوئنٹی دینے کے بعد اب اس کے اندر کوئی سکریو ڈرائیور یا ٹیسٹر بغیرہ اس کے اندر لے کے جائیں گے اس کے اندر لے کے جائیں گے اس کی آواز بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس یہ یعنی کہ میگنٹ پیدا کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ میگنٹ پیدا کرے گی تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ جو ٹراسفارمر ہے یہ کوائل جو ہے بلکل لکھے گا اس کو چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا اندر میگنٹ جب بنے گا تو آپ کی کوائل جا ہے وہ بلکل ہو کھے اگر میگنٹ نہیں بناتی ہے آپ اس کو ٹو ٹوئنٹی دیں دو سو بیس وولٹ دیں اگر تو میگنٹ پیدا ہو رہا ہے اس کے میگنٹ بن رہا ہے تو پھر آپ کی یہ کوائل ہے وہ بالکل اوکی ہے اگر میگنٹ فرض کریں نہیں بن رہا ہے اس کا میگنٹ نہیں بنتا تو پھر آپ کی جو کوائل ہے وہ حراب ہے اگر میگنٹ بن رہا ہے تو آپ کی کوائل بالکل اوکی ہے یہ ہے اس کی کوائل کو چیک کرنے کا طریق ہے دوسرے نمبر پر اس کا یہ جو میگنٹ ہے وہ کس طرح چیک کریں گے میگنٹ ہے اس کا ٹھیک ہے یا کہ یہ بھی حراب ہے میکنٹ کا پتہ ہی چل جاتا ہے کہ میکنٹ اس کے ساتھ کسی کے ساتھ چپکائیں گے اگر یہ چپک جاتا ہے تو میکنٹ بلکل ہو کہ اس میں تھوڑے سی زور لگانا پڑتا ہے اگر یہ زور نہ لگائے چپک ویسے بھی جائے تو پھر آپ کا جو میکنٹ ہے وہ بھی حرام ہے میکنٹ بھی چھٹکا ہے یہ پہلے جو پہلی تھی وہ اس کے اندر سے جو ریموو کی ہیں وہ جب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حرام ہو چکی ہے اس طرح بھی ٹوٹ کی سکتے ہیں ویسے بھی اس کی لچک جواں ختم ہو جاتی ہے جب لچک ختم ہو جائے گی تو یہ خراب ہو جائے تو اس کی جگہ پہ ہم دوسری ایڈ کریں گے نئی دو تو کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے ہم میکنٹ رہیں گے اس کا میکنٹ کے اوپر اس کا یہ والا اس کی ایک واشل یہاں پہ آئے گی اس کے بعد ہم اس کے اندر رہے اس نے اس طرح ایڈ ہو جائے تو یہاں پہ اس کو بتا دیں گے یہاں پہ رکھنے کے بعد اس کے اندر دوسری یہ لگائیں گے یہ ربڑ کی ہے ساری پلاسٹر کی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا سکریو لگائیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم چیک کریں گے یہاں پہ یہ جو دو کنارے ہیں اس کے سائیڈ کے ایک کنارہ یہ ہے اور ایک یہ ہے یہ دو کنارے ہوتے ہیں ان کو ان کے اندر آنا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی اٹھ بنی ہوئی ہے یہاں پہ اس کے اندر پہ ڈالیں گے اور ابھی اس کو لوس کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ اس کو آنا چاہیے اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے بٹھا لیں اس کو لگانے کے بعد یہ دوسری اس کے جو کوئل ہے اونا چی دوسری آئے خلالاiksi وہ آیتھisko وہ کنا چی دوسری اس کے اندر proceeds موسیقا موسیقا موسیقا